موسیقی سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنا مازل اور میں ہوں آپ کا محزبان سلطان شاہ آج پروگرام میں ایک مرتبہ پھر گفتگو ہوگی کتاگری بھیک مانگنے والے بکاریوں کے بارے میں موسیقی تو قریباً ایک ماہ قبل ہم نے پروگرام کیا گداگری پہ اور آپ کو دکھایا کہ لاہور کی شارعہ پہ کتنی بڑی تعداد میں بکاری موجود ہیں جو پروفیشنلز ہیں اور عام آدمی کو پریشان کرنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے پچھلے پروگرام میں جو گھنگا تھا وہ بول پڑا جو لنگڑا تھا وہ دور پڑا اور جو اپائش تھا معذور تھا وہ بلکل صحت من تندرست نکلا آپ کسی سگنل پہ رکھتے ہیں تو گداگریوں کو ایک بہت بڑا گروہ وہ آپ کو عذیت دینے کے لیے آپ کی گاڑی کے آگے آ جاتا ہے آپ کی گاڑی کے شیشے نوک کرتا ہے اور بار بار آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آپ کو فورس کرتا ہے آپ سے التجاہ نہیں کرتا آپ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آپ اس کو بھیک دیں ہاتھ دکھا ہاتھ دکھا ہاتھ دکھا ہاتھ دکھا ہاتھ دکھا ہاتھ دکھا ہاتھ دکھلا ہے اب بچوں کا گروہ بھیک مانگ رہا ہے اتھر آؤ یہ بچوں کا گروہ ہے جہاں پہ بھیک مانگ رہا ہے اور یہ پیشاور بکھاری ہے پچے سڑکوں پہ آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے ہے تو مانگن آئے ہوں ہے تو مانگن نہیں آیا کتنے پیسے دیتے مولی سوال لوگوں کادھ لیٹے Present وارے ہونڈ لیٹے دکھائے ہونڈ لیٹے ہے کادھ لیٹے ہوتے ہیں اور لای لیٹے ہونڈ لائے لیٹے وہ پیسے لیں ٹھمیتے ہیں Agrabi ہانڈے والے ہانڈ جے پٹھی لاؤ ہاتھ subtہ کروں ہاتھ سڑک کروں تھلے کروں ہاتھ بھی صحیح ہے گردے دا مریض ہے یککر دوں، улиگردے دیں ہاتھ بہل لیتا ہے یہ چہتر اور تاんでھرا ب опять مور bullying موسیقی اس کے بعد خوشی یہ ہوئی کہ وزیرا پنجاب عثمان بزدار صاحب نے ہمارے پروگرام کا نوٹس دیا اور یہ کمات جاری کیے کہ لاہور شہر کی تمام شہراؤں سے بکاریوں کو فل فور ہٹا دیا جائے اس طرح لاہور کی ایک اہم شہرہ پر موجود ہے میرے دائے جانب سیکیٹریٹ کی بلڈنگ ہے پنجاب سیول سیکیٹریٹ جہاں پہ صوبے کے تمام ٹاپ لیول کے بیوروکریٹس جنہوں نے صوبہ چلانا ہوتا ہے وہ یہاں بیٹھتے ہیں اور یہاں سے آپ تھوڑا لیفٹ سائٹ پہ اگر بائیں جانے پہ آگے چلے جائیں تو وہاں پہ تمام منسٹرز بلڈاگ موجود ہے یعنی تمام وہ بیوروکریٹسی جنہوں نے صوبے کو چلانا ہے وہ اس چوک سے ہو کے گزرتے ہیں آج ایک مطلبہ پھر دیکھنے کے لیے نکلیں کیا عثمان بزدار صاحب کے جو اکامات تھے جن کے مطابق بیکاریوں کو اٹھایا جائے گا کیا وہ اکامات پورے ہوئے یا نہیں ہوئے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ایسی اشارہ پر آئیں سب سے پہلے جہاں سے تمام بزراء تمام بیوروکریٹس جیلی گزرتے ہیں تو جس طرح ہم آری ٹیم یہاں پہ پہنچی ہے تو یہاں پہ بیکاریوں کی تعداد ملے گی ہمیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بہت بڑے افسران گزرتے ہیں میں چاؤں گا یہاں پہ جو لوگ بھیک مانگ رہے ہیں ان سے میں بات کروں موسیقی موسیقی تو اس کا مطلب آپ مانگنا شروع ہو جائیں ہمیشہ یہی کہتے ہو پھر مانگتے ہو سلام علیکم یہ بیکاری مانگتے ہیں بہت بڑی تعداد میں دیکھا ہم سارے مصروف ہیں اپنے جگہ پہ کوئی ان کی طرف دھیان نہیں کر رہا اچھا یہ تو وہ اشارہ جہاں سے سارے گزر کے جاتے ہیں جی جی یہاں پہ ٹاپ بیورکریسی بھی بیٹھتی ہے وزیر بھی بیٹھتے ہیں مگر کوئی دھیان نہیں کرتا ہے ان کی طرف اپنے دھیان نہیں کرتا جی امران کہاں کہنا دیکھا ہے میں سارے قریب ختم کرتا ہوں پتہ نہیں انہوں نے قریب ختم کرتا ہے جہاں یہ بیکاری بہت زیادہ مانگتے ہیں ہم گاڑی پہ سفر کرتے ہیں پریشانی ہوتی ہے بہت زیادہ گورنمنٹ کیوں نہیں ختم کرتے ہیں وہ خود مانگتے ہیں پھر ہیں باہر ملکوں سے تو انہوں نے ان کو کیا کرنا ہے ان کا کیا کریں گے خود مانگ رہے سے ان کو اجازت دے دی ہے ان کو اجازت دے دی ہے جیسے مرضی مانگیں ہم نے پروگرام کر پچھے پروگرام میں آپ کو دکھایا کہ اس طریقے سے لاہور کی شہرہ کسی بھی چوک کسی بھی چورائے کسی بھی اہم سگدن میں آپ چلے جائیں تو آپ کو بیکاریوں کے بہت بڑی تعداد موجود نظر آتی ہے اس پہ وزیراللہ پنجاب اسمان بلدار ساتھ میں نوٹس دیا اور انہوں نے کہا کہ بیکاریوں کو فیل فور ہٹایا جاؤ اور ابھی بھی سڑک پہ بیکاری نظر آتے ہیں چچا کیوں آئے میرا نام میرہ ری جی کتھوں آئے ہو صرف پورا شہر دیتے کی کار رہے ہو اسے کام کر رہے ہو کی کام کر رہے ہو مجھوری کار رہے ہو مجھوری کار رہے ہو مگنا مجھوری ہے مجھور کی کیوں یار میری لات پہ کی کار راڑ پہ ہے سامنے اٹھ گیا کیا کھانے چھوٹے کیا سامنے سیدھا کھڑے ہو راڑ پہ ہے راڑ پہ ہے اس واسنے منگنا شروع کر دیتا ہے کام نہیں اب ہوئی ہوں جاندین یہ دیکھیں گے وزیراللہ پنجاب عثمان بزار صاحب نے جو نوٹس دیا اس کے بعد یہ لوگ پھر بھی بھیک مانگ رہے ہیں اور یہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ مجھور چلا نہیں جاتا اور اب یہ بلکل صحیح چل رہے ہیں مجھوری کلمہ چوک اداکہ ہے جہاں پہ بھیکاری بھیک مانگ رہے ہیں شہریوں کو تنگ کرتے ہیں کینہ ہے جوید کی کر رہے ہو میں سامنشی سے صاحب کرتے ہیں کیا مسکتا ہے تمہیں کون سی تکلیف ہے یہ تانگ تانگ میں تکلیف ہے یہاں وہاں جا سکتے ہو واپس آ سکتے ہو پھر جا سکتے ہو پھر واپس آ سکتے ہو مانگ سکتے ہو ویسے کام نہیں کر سکتے تو اتنے ٹوٹے میں رہتا ہوں اتنے ٹوٹے میں تکلیف نہیں ہو رہی چھوٹے میں پھر رہا تھا اتنے ٹوٹے میں تکلیف نہیں ہوتی چلتے وقت اتنا اتنا پھرنے میں کوئی برک نہ کر رہی تم بالکل ٹھیک ہو اور تم بس ڈرامے کر رہے ہو اور تم جھوٹی کہانیوں سنا رہے ہو ناظرین یہ جب ہم نے لازٹنگ بھی پروگرام کیا اور آپ کو دکھائے گے کہ اس طریقے سے بھیکاری عام آدمی کو بے فکوف بناتا ہے ایک اور چاک جو بھیکاریوں کی تعداد ہے اس پہ کم ہی نہیں آسکی بھیکاری ابھی بھی یہاں پہ بھیک مانگ رہے ہیں چاہتر سلام علیکم کتوں ہیں یہ میں یہ شارج مادر کو کیا کر رہے ہیں میں یہ صدا کر رہا ہوں صدا کر رہا ہوں کسی اس کی مانگنے میں ہے کوئی نہیں ناغنے کا مسئلہ ہے مجھولی مانگنے کا مسئلہ تو کام نہیں کر سکتے بھیک مانگ سکتے ہیں مجھولی مانگنے میں ہے آپ کو بتاہ سزا ہے سزا گرفتار ہو سکتے ہیں بھیک مانگنے میں بھیک مانگنے میں جوٹی پہ لگ جائیں کوئی کام کرتے نہیں بھیکن پریشان ہے آپ لوگ یہ تو بھیکاری سڑکوں پہ آجاتے ہیں نہیں ہم لوگ تو ظاہری سی بات ہے پریشانی تو ہوتی ہے سڑکوں میں جب یہ راستہ کھڑا کھڑا کر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو بھیکاری ہیں ان کو پکڑے ان کے لئے شرٹل ہوم پہ آئے ہوئے ہیں آپ کسی بھی شوق چوک کسی بھی شہرہ پر چلے جائیں اور بھیکاری آپ کو بھڑی تعداد نظر آئیں کہ وہ دیکھیں خاتون بچے سمیت بھیک مانگ رہی ہیں یہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سے بات کر رہے ہو اس سے پوچھیں کہ کیوں بھیک مانگ رہی ہے کی کر رہے ہو خوشوی نیستے کار چل لے کسے کار چل لے ہو چونگی دے کسی بھیک مانگ رہے ہو تسری نئی بخائی ہے تانو مانگ دے ہوئے گھر کی کر گیا کوئی کام نہیں کرنا کسی بھیک مانگ رہے ہو نئی کار دے ہو نئی کار دے ہو جس سے بھی آپ بات کریں وہ یہی سردیال آپ کے ایک اور خاتون کسی بھیک مانگ رہے ہو کامرا دیکھا ہے وہ یہاں سے بھاگنا شروع ہو گئی ہے کی کر رہے ہو کام کر رہی ہو بھیک جا رہے پہ کی تسانو آپ کھنا کار جا رہے پہ کدھر جا رہے پہ بھیک کیوں مانگ رہی تھی کتے بھاگ رہی پہ دکھاؤں آگی نہیں بھائی دکھاؤں میرے بھائی میں نے تمہیں بھیک بھانگتے ہو ریکارڈ کیے کیا کیا کامرا پہ دکھاؤں جھوٹ تو نہ بولو چل اچھا ہی جب مانگ رہی تھی کیوں مانگ دیو بھیک بھائی چھوٹ چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں دوبارہ مانگو گے نہیں جا رہی میرے بھائی سر آپ لگوں کتے پروپلمز ہوتے ہیں ٹرافک کنٹرول کرنی ہوتی ہے آپ نے دیفنیلٹی بھی پیسیج آف ٹائم ٹرافک بڑھ رہی ہے لہور شہر میں پروپلمز تو ہوتے ہیں اور بیساری جب روڈ پہ آ جاتے ہیں وہ ٹرافک کے فلو میں بھی خلال دالتے ہیں دیفنیلٹی کرتے ہیں گارڈین کو پیتام کہتے ہیں سکنل کھل جاتا ہے وہ روڈ پہ موجود ہوتے ہیں پھر سکل بند ہو جاتا ہے سڑک پہ رکھ جاتی پروپلمز تو ہوتے ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کو ہم ان کو دوڑاتے ہیں بھگاتے ہیں ان پہ پرشے بھی دیئے جاتے ہیں کوشش تو ہماری پوری ہوتی ہے پہ آفرکا فلو کیا وجہ ہے یہ کم کیوں نہیں ہو رہے آپ تو کافی عرصہ سے اس محکمے میں موجودت سڑکوں پہ ہمارے سے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پروپلمز بھی ہوتی ہیں اپنے پیشنے میں بھی کم کیوں نہیں ہو رہے سر یہ سر یہ پروفیشنلزم آگیا نا جب سے یہ پروفیشنلزم آگیا تو پھر آبوزنس میں پروپلمز ہونا شروع ہو مرسین صاحب آپ یہ سمجھ سیں گے یہ پروفیشنلز ہیں جو یہاں پہ ہیں میرا خیال ہے میرا اپنے اگزاتی خیال ہے کہ مجورٹی وہی ہیں جی ترافیک بارٹن وسیم کے اپنے گفت کو سنی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پروفیشنلزم بہت زیادہ ہوگی اور ہم نے اپنے پیشنلز پروگرام میں ان پروفیشنلز کے جو چیرے ہیں وہ پہ نکاب کرتے ہوئے دکھائے ہم نے دکھائے کہ کس طریقے سے عوام کے جذبات کے ساتھ کیلتے ہیں ایک عدد شمار کے مطابق پاکستان میں تیس ارب روپے کی دونیشنز دی جاتی ہے سادانہ جس میں پیسے بھی شامل ہیں جس میں قیمتی اشیاں بھی شامل ہیں زکاة بھی شامل ہیں یہ زکاة کے پیسے دونیشنز کے پیسے اور قیمتی اشیاں جو پاکستان میں غریب آدمی کی مدد کرنے کے لیے پاکستان کے شہری اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے یہ نکالتے ہیں اپنے خزانے سے اس کے باوجود ایک ایسا پروفیشن ایک ایسا مسئلہ درپیش ہے کہ اس کے خلاف کوئی کاروائی ہو نہیں رہی پشتی مرتبہ کیوں نہیں کی جاتی کیا قانون موجود ہے ان کو قانون کا علم ہی نہیں تھا عجمل چیما صاحب وزیر سوشل ویل فیر جن کے دپارٹمنٹ کے انٹرین تمام اب نظام آتا ہے کہ بیکرز کے لیے شلٹر آمد بنائے جائے ان کو یہاں سے اٹھایا جائے اور پورے نظام کو بہتر کیا جائے وہ کیا کہتے تھے سنیے گا چیما صاحب آپ نے کہا یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ مافیا کے خلاف قانونی کاروی کیا ہو سکتی ہے سر اس کا دیکھیں قانونی کاروی اس کی کیا ہم کر سکتے ہیں اس کا اقلاع تو ایسا ہے نہیں کہ ان کو پکڑ لیں اور ان پر جو ہے ٹیپ لگا دیں آجا کر ہم یہ لاؤ تو نہیں ہے ان کو سزا دی جائے کہیں پہ ایسا نہیں ہوا سزا یہی ہے ان کو پکڑ لیں پکڑ کر جو ہم ہمارے پاس دھارے میں بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم ان کو لے جائیں ان کو وہاں پہ سپسلٹیٹ کریں اور اس کے بعد سر انٹی بیگنگ ایکٹ موجود ہے 1958 کا ویسٹ پاکستان ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے جاری بات ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو جب صرف چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پہ بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں ہاں ان کو ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ جو چھوٹے بچوں کو لے کر آرہے ہیں ان مافیا پہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ان کے خلاف اپی آر بھی نظر آئیں گی ان کے خلاف کیا قانون کہتا ہے کیا سزا ہو سکتی ہے ان کو جو لا پر فالیسی ہوگا نا جو قانون عدالت میں جائے گی جو عدالت فیصلہ کرے گی مصرح عدالت فیصلہ کرے گی ہاں عدالت فیصلہ ہم تو ان کو پکڑے گا پکڑ کر ان کو عدالت انجسٹیٹ کے سامنے پیش کر دیں گے یہ بار بار ان کو چیما صاحب چیما صاحب آپ کی وزارت ہے آپ کو قانون اگر اس چیز کا نہیں پتا لاور ہائی کورٹ کا دوزار گیارہ کا فیصلہ ہے کہ تین سال سے پانت سال تک کی سزا اس شخص کو مل سکتی ہے جس کے بچے میں نے جو آپ کو بات کہی ہے وہ اس کو آپ فالو کرے ہم نے کہا ہم تو نیر دیس ہے اس سزا